بہتر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نے ہایترہیم والا ہے تو پیارے بچو آج ہم جو کہانی پڑھیں گے اس کا انوان ہے پہاڑ اور گلہری ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے پہاڑ ہم کہ ایک دن ایک پہاڑ نے گلہری سے کہا میں بہت بڑا اور تقتور ہوں میرے مقابلے میں تم بہت چھوٹی ہو مجھے اپنی شان پر فخر ہے تمہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے یہ سن کر گلہری بولی کہ یہ سچ ہے کہ تم بہت بڑے ہو لیکن اللہ نے مجھے بھی بہت سی خوبیاں دی ہیں اگر تم اتنے ہی طاقتوار ہو تو ذرا میری طرح یہ چھالیاں توڑ کر دکھاؤ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے تو پیارے بچو علامہ اقبال کی نظم کے کچھ اشہار پڑھتے ہیں کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے یہ نظم ہے جو علامہ اقبال نے خاص طور پر بچوں کے لئے لکھی تھی تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے یعنی تمہیں شرم ہو تو تم پانی میں جا کے ڈوب مرو تیری بسات ہے کیا میری شان کے آگے یعنی تیری کیا اوقات ہے میں اتنا بڑا انچا اور شاندار ہوں تیری کیا حقیقت ہے زمین ہے پست میری آن بان کے آگے یعنی زمین جو ہے پست ہے نیچی ہے میری شان و شوقت کے آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں جو میری بات ہے وہ تمہارے نصیب میں کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں میں اتنا بڑا پہاڑ ہوں اور تم ایک چھوٹی سی غریب سی جانور کہا یہ سن کے گلہی نے مو سنبھال جب گلہی نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ میاں پہاڑ ذرا مو سنبھال کے بات کرو یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں انہیں اپنے دل سے نکال دو جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پرواہ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں تو ایسی کونسی بات ہے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا اگر تم بڑے ہو تو میں چھوٹی ہوں تو میری طرح تو نہیں ہے بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے اور تجھے بنانے والا اللہ ہے اس نے تجھے بڑا بنا دیا اور مجھے چھوٹا مجھے درخت پر چہنا سکھا دیا اس نے اور میں چھوٹی ہو کے درخت پر بہت انچائیوں پر جا سکتی ہوں جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو اگر تو بڑا ہے تو جو اللہ نے مجھے ہنر عطا کیا ہے وہ مجھ کو دکھا توڑ کر دکھا دے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے خار خانے میں تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی اس دنیا میں نکمی جی بنائی ہر چیز کا کوئی مقصد ہے میرا اور آپ کا بھی اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ قرآن چیز میں سورہ الحدید میں فرماتا ہے کہ اللہ کی خشنودی کو جانو یہ دنیا ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ زندگی کیا ہے سن 2018 ہے آج میں اور آپ کچھ عرصہ پہلے اس دنیا میں آئے اور پھر دنیا تو ایسے ہی رہے گی ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اس درمیان کا آنے اور جانے کا وقفہ زندگی کہلاتا ہے اور موت کیا ہے اللہ سے ملاقات کی پہلی منزل جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ سے ملنے کا پہلا دروازہ ہے تو زندگی کیا ہے اصل میں موت اور پیدائش کے درمیان کا وقفہ اور اس میں ہمارا انتخاب کیا ہونا چاہیے اللہ کو جاننا اور اللہ کی ماننا اور اللہ کو جاننے کا وائد ذریعہ کیا ہے اللہ کی قرآن کو پڑھنا جو اللہ کے بارے میں بتاتی ہے اور اس کو پڑھ کر اپنی مرضی کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر لینا علامہ پالنے کیا خوب شیر کا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدہ سے دیتا ہے آدمی کو نجات تو اب یہ الفاظ کے معنی لکھیں غرور بسات اور ہنر یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو پیارے بچوں غرور کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا آپ دیکھیں کہ صرف اللہ ہی بڑا ہے صرف غرور اسی کی ذات کو زیبہ ہے بسات اوقات ہماری اوقات کیا ہے ہم تو سانس نہ لیں تو موت واقعہ ہو جاتی ہے اور ہنر کہتے ہیں محارت کو اب یہ لفظ بنائیں یہ آپ کے سامنے حروف ہے آپ نے ان کو جوڑ کر الفاظ بنانے اب تو آپ بہت زیادہ مائر ہو چکے ہوں گے جوڑ توڑ میں تو اس کو ویڈیو کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور لفظ بنائیں تو یہ بنتا ہے گلہری غرور تمیز سنبھال اور چھل گیا اب آپ کے سامنے کچھ الفاظ ہیں آپ نے ان کے اُلٹ یا متزاد دھوننے ہیں چھوٹا اچھا ڈوب اکل اور طاقت تو پیارے بچوں یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں تو چھوٹا جو ہے اس کا متزاد بڑا ہے اچھے کا برا ڈوب تیر اکل کم اکل طاقت اور کمزور تو پیارے بچوں آپ کے کچھ سوال ہیں آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں سوچ سمجھ کر دیں آپ پڑھ چکے ہیں پہلے پہاڑ کس جانور سے باتیں کر رہا تھا ابھی ہم نے علامہ اکوال کی نظم میں بھی دیکھا اور کہانی میں بھی کہ پہاڑ گلہری سے بات کر رہا تھا پہاڑ کو اپنے اوپر کیونکہ پہاڑ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ زمین ہے پس میری آن بان کے آگے کہ زمین تو بہت چھوٹی ہے نیچی اور میں بہت بڑا ہوں گلہری نے پہاڑ کو کیا توڑنے کو کہا گلہری نے پہاڑ کو چھالیا توڑنے کو کہا آپ کو پتہ ہے کہ چھالیا پان میں کھاتے ہیں چباتے ہیں اور اس سے مو بھی لال رہتا ہے پنسوڑوں کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں اور مو کا کینسل بھی ہو جاتا ہے یہ نہیں کھانا چاہیے